بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بابل کچن میں ایک اور نئی رسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور یمی سا ایک پلاو لے کے آئی ہوں اور وہ بنے گا کوئی ڈیفرنٹ سٹائل کا اس کا نام ہے جی موتی شور پلاو تو وہ بنتا ہے جی کیمے کے ساتھ تو ہم اپنی چیزیں آپ کو جو اس میں جائیں گی تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو چی کیمہ ہم لیں گے میں نے 1 کجی لیا ہے پیاس ٹماتر ہری میرچ لسن ادھرکا پیس ثابتگر مسالہ نمک اور کالی میرچ یہ تو ہے جی ابھی جو ہم نے چاولوں کے لیے اور باقی جو مسالے ہمارے کیمے کے اندر جائیں گے وہ میں آپ کو ساست بتاتی جائیں گی تو چلی ہم اپنی پیپریشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے چاولوں کو تڑکا لگانا ہے پہلے ہم اس کو لگاتے ہیں پھر ساتھ آپ کو کیمہ جو ہے اس کی پیپریشن بتائیں گے اویل ہم ڈالیں گے اس میں اور اس کو کریں گے تھوڑا سا گرم کریں گے گرم ہم ڈالیں گے جیس میں اپنے یہ چپ پیاز میں آپ کو بتا ہوتے یہ ایڈ کر دیں گے جب تک ہماری یہ پیاز گولڈل فائی ہوتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے کیمے کی طرح سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں پیاز ڈالیں گے یہ ہم کیمے کے لیے کر رہے ہیں اور ڈالیں گے جی ساتھ ہی اپنے اس میں ڈالیں گے میں نے ہاف ٹامٹر اور تین سے چار ادھر لیے ہیں جی ہاری مرچے وہ اس میں ڈال دیں گے بلینڈ کر لیں گے پہلے جی پیاز ہمارے تھوڑے سو ہو گئے ہیں بلینڈ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے کیمہ ہم نے کیمے کو اتنا بلینڈ کرتا ہے کہ یہ یک جان ہو جائے جو ہم نے اس میں پیاز ڈالیں اور ٹماٹر اور پیاز ڈالیں وہ یک جان ہو جائے پھر اس میں مسالے اٹھیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو پیاز ہیں وہ تھکری بن ہو گئے ہیں جی گولڈل اور میکس کردئے ہم Из ہوجود لگے ابں ہے ہمائے کیمے کروں گے یہ ہے کہ وہ کیمے کرتے ہیں تمہیں ڈال لڑی ج دور کےiberal کریں گے ٹھوڑا کاری جو پانی دنوں کو ہوں گے اللہ شنگیر لڑی جو کبھا اے ہمارے کا پیاز کریں گے آہعمیرت پیاز کریں گے یہ کو پیازوں کے میقس اور اس کو لگیں من پیازوں کے اندر یہ دیکھیں ہمارے پیازوں کے під starters کالی مرچ گھرم مسالہ اور ڈالیں گے جس میں نبھ اس کو ڈال کے تو اب ہم اس کی کریں گے جس پولیسی بنائی کریں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں جو ہم نے کوختے بنانے اپنے موچی چیرو پلاو کے لیے اس کو ریٹی کریں ہمارا جو کیمہ اور پیاس ہم نے ڈالی تھا وہ تقریباً یک جان ہو گئے ہیں اب ہم اپنے اس میں مسالہ ایڈ کریں گے اس میں جائے گی دار چینی کا پاؤڑڑر جائے گا تھوڑا سا تقریباً حارف ٹствоن جائے گا ڈیرہ پاؤڑڑر جائے گا وہ بھی اس میں 1 ٹی سپون جائے گا ڈال میری مرچ جائے گی وہ بھی جائے گی تقریباً 1 ٹی سپون ڈالیں نمک جائے گا نمک کیونکہ ہم نے اس میں اپنے چاولوں میں ایڈ کیا ہے تو اس میں ہم 1 ٹی سپون ہی ڈالیں گے تو 1 ٹی سپون ہی اس میں جائے گی لان میرچ ایک ادر جائے گا جی انڈا پیسٹ بھی تقریبا 1 ٹی سپون کے برابر ہے وہ اس میں ایڈچر کر دیں گے وارث ہم کریں گے بلند جی یہ دیکھیں کیمہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم جی اس کو کوفتے اس کے بنائیں گے اور چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرح جی تو ادھر ہمارا جو کیمہ مسالہ ہے ہم نے بھنائی کے لئے رکھا ہوا تھا تو اب ہم جاڑ ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا جی پانی پر آئیڈ کریں گے اور ہم بناتے ہیں جی اپنے کوفتے بنائیں گے اچھنا آپ نے کیمہ لینے اور اس کو تھوڑا سا پانی کے ساتھ آپ نے ہاتھ کو گیلہ کرتے جانے اور یہ کوفتے آپ نے ریڈی کرتے جانے یہ دیکھیں ایسے یہ بنگے یہ دیکھیں جی ہمارے تمام جو کوفتے ہیں وہ اس میں ہم نے ریڈی کر دی ہیں ابھی تک ہم نے اس کو چمچ نہیں ہلانا بلکل بھی تو ہم رکھتے ہیں اس کو جی تھوڑے دے کے لئے ڈھک کر رکھتے ہیں جی یہ دیکھیں ہمارے جو کوفتے ہیں وہ ہو گئے ہیں جی تقریباً اب ہم اس کو ہلائیں گے اگر ہم اس کو اس سے پہلے ہلاتے تو یہ تقریباً ٹوٹ جانے دے جی یہ دیکھیں ہمارے جو کوفتوں کی تقریباً بنائی ہو چکی ہے سو دس منٹ ہو گئے تو یہ جی اس میں پانی ایڈ کر دیں گے آج کو کریں گے تیز چاوال اس میں ڈال دیں گے جی اور اب ہم اس کو پانی کو خوشک ہونے تاکہ اس کو پکائیں گے اب ہم کال دیں گے جی اس میں پھوڑ سی ہری میرشے ڈال دیں گے سابق پانی ہمارا ہو گیا جی تقریباً خوشک ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم اس کو لگائیں گے جی دم پہ لگائیں گے تقریباً پانچ کنٹ کے لیے اور ملتے ہیں آپ کو اس کی فائنل روک کے ساتھ جی تو یہ دیکھیں ہمارا جو موتی چور پلاو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور دم آ گیا ہے دیکھیں کتنے اچھے اور مزیدار سے چاول لگ رہے ہیں تو چلیے میں آپ کو اس کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو ویور یہ دیکھیں ہمارے جو موتی چور پلاو کی فائنل لک ہے نا دیکھنے میں مزیدار یہ کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت ہی مزے کی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے آپ یہ میری ریسپی تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اجازت دیجئے اللہ حافظ